دوستو امریکی خلائی شیٹل چیلنجر فروری 1984 میں جب مواصلاتی رابطے کی سیٹلائٹ کو ان کے مقررہ راستوں پر گامزن کرنے کے لیے خلا میں پہنچی تو اس میں سے ایک جامباز خلاباز بروس مکینڈلیز بھی نایاب اور بیش قیمت خلائی لباز زیبتن کیے خلا میں سیٹلائٹ کی طرح ہی انسانی سیٹلائٹ بن کر خلا میں مہوے پرواز ہونے کے لیے تیار تھا دوستو انسانی سیٹلائٹ بننے والے اس جامباز خلاباز کو پہلی بار خلای شیٹل سے بندے رکھنے والی کسی بھی قسم کی حفاظتی تار یا کیبل کے بغیر بلکل آزادانہ خلا میں نکل کر زمین کے گرد چکر لگانے تھے اور اس پور خطر خلای مشن کے لیے ناسا نے ایک بے حد خاص قسم کی کرسی نمہ 136 کلو گرام کی خلای جیٹ بیک پیک یعنی منٹ منورنگ یونٹ تیار کی تھی دوستو ناسا کے ماہر انجینئر چارلس وٹلس نے جامباز خلاباز مکینڈلس کے ساتھ مل کر اس خلای جیٹ بیک پیک ڈیوائز کو تیار کیا تھا اس خلای جیٹ بیک پیک میں خلا میں آزادانہ حرکت کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے چوبیس نائٹروجن تھرسٹرز نصب کیے گئے تھے اور خلا میں دھکے کی قوت فرام کرنے والے ان نائٹروجن تھرسٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے دو ہینڈلز بھی لگائے گئے تھے دوستو یہ خلای بیک پیک ایم ایویو دراصل خلابازوں کو خلا میں گردش کرتے مصنوعی سیاروں یا سیٹلائٹس تک پہنچانے اور اس میں ہوئی کسی بھی قسم کی خرابی کو دور کر کے سسٹم کو بحال کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اسی سال خلای شیٹل کی روبوٹک بازو سے آسانی سے سیٹلائٹس کی خرابی کو دور کرنے کے استعمال کی کامیابی کی وجہ سے ایم ایم ایویو آپریشن کو بند کر دیا گیا تھا لیکن آج بھی بینل اقوامی خلای سٹیشن پر سوار خلابازوں کے لیے کسی بھی خلای ایمرجنسی سے نبٹنے اور آزادانہ سپیس واک کے لیے اس ایم ایم ایویو ڈیوائس یا آلے کے جدید چھوٹے اور ہلکے خلای جیٹ بیک پیکس موجود ہوتے ہیں تو مکینڈلز نے پہلی بار چیلنجر خلای شیٹل سے خلا میں آزادانہ چلانگ لگائی اور ایم ایم ایویو کے بھروسے کسی مصنوعی سیارے کی طرح خلا میں آزادانہ پرواز کرتے ہوئے خلای شیٹل چیلنجر سے تین سو فوٹ یعنی ایک آنوے میٹر زیادہ دوری یا فاصلے کو ایک گھنٹے اور پندرہ منٹ تک قائم رکھا خلا میں چمکتی نیلی روشنی کی کشش سکل کو شکست فاش دیتے ہوئے خلاباز مکینڈلز کا کہنا تھا کہ نیل آمسٹرونگ کے لیے شاید یہ ایک چھوٹا سا قدم ہو سکتا ہے لیکن یہ خلای چھلانگ میرے لیے تو جان جو خم میں ڈالنے کا کام تھا دوستو مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں